سواگتے دوستو ایک بار فکر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ہیلتھ انڈیا میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بڑی شاندار اور زبردست چیز لے کر حاضر وہوں جو بندے بلکل اپنے آپ کو کمزور مان چکے ہیں بیوی کے پاس جاتے ہی دھیر ہو جاتے ہیں جن کی عمر دراز ہو چکی ہے اگر انہوں نے یہ مان لیا ہے تو وہ اس چیز کا استعمال کر لیں انشاءاللہ ایسی چیز ہے کہ بیوی کے پاس ٹائم بھی لگے گا اور بیوی آپ کی طاقت کا لوہا بھی مانے گی بہت زبردست اور طاقتور چیز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر وہوں تو اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا سب سے پہلے تو میری آپ سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اس کے ساتھ یہ آپ سے گجارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا ایکن ضرور دبا دیں اور آپ سے گجارش ہے کہ ایسے لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیں جو ضرورت مند ہیں اور اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے توپکس میں خجور لینا ہے خجور آپ کو ملائم والی لینی ہے پنسار کی دکان سے لے لیں یا آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں ایک عدد اس میں خجور چاہیے اس کے ساتھ لگ بگ تین عدد بادام لینے ہیں اور تین عدد کاجو لینے ہیں دونوں چیزیں بڑی آسانی سب کو مل جائے گی پہلے دونوں کا صفو بنا لیں ایک پاوڈر تیار کر لیں اس کے بعد آپ کو اس میں خجور ڈال کر خوب اچھی طرح سے رگڑنا ہے یہ بالکل ایک ٹائٹ شیپ میں آپ کو ملے گی اور اس کی آپ کو ایک گولہ بنا لینا ہے مطلب گولی تیار کر لینی ہے جتنا بھی موٹا یہ بنے آپ کو اس کو تیار کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو گولے کا بارودہ لینا ہے اور گولے کے بارودے میں آپ کو اس کو لپیڑ دینا ہے اچھی طرح سے جب لپیڑ دیں گے تو یہ بن کر تیار ہو جائے گا ایک طاقتور اور آسان سا یہ جو آپ کا گولہ بنا ہے یہ آپ کو استعمال کرنا ہے اب استعمال کا طریقہ کیا ہے دوفیر کے وقت کھانا کھانے کے بعد آپ کو اس کو لگ بگ ایک سے دو گھنٹے بعد لے لینا ہے اور انشاءاللہ ایسی چیز ہے کہ جس بندے نے طاقت بلکل ختم کر لی اپنے ہاتھوں سے یہ گلدکاریاں کر کے وہ بندہ اگر اس کا استعمال کر لیں بہت زبردست اور طاقت والی چیز ہے تو آپ لوگ زیادہ چکر میں نہ پڑیں اس چیز کا ریگولر استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ بہت طاقت کی چیز ہے بہت زبردست ہے یہ آپ کی طاقت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل و دماغ کو بھی مجبوط کرے گی اور آپ کی نظام حضم کو بھی درست کرے گی تو یہ چیز استعمال کریں